اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور میدے کے اندر بھی میں نے لال مرچری اور نمک ڈال دیا ہے اور اب اس کو میں اچھی طرح اس میں مکس کروں گی چکن کو اور مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر لگانے کے بعد اس میں زیادہ اولیون آئل نہیں ڈالنا لگانے کے بعد اس کو میں بیکنگ ٹرے میں رکھتوں گی بیکنگ ٹرے میں رکھنے کے بعد اس کو مجھے تقریباً 45 منٹ چاہیے اور یہ بیک ہو جائیں گے یہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزے کے لگتے ہیں بچوں کو بہت پسند ہے اور اس کے ساتھ میں کبھی کبھار بچوں کے لئے آلووں کو سیم اسی طرح گول کاٹ لیتی ہوں اور نمک اور کالی مرچی اولیون آئل کے ساتھ ڈال کے بنا لیتی ہوں اور ساتھ مجھے بنانے تھے کوفتے اور آلو کوفتے اور آلو کے لئے میں نے پیاس لسن اور ادرک سب کوئی گٹھے گرینڈ کر کے اس کو فرائی کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اور اب اس مجھے سارے گھر کے مسالے چاہیے تھوڑا سا دہی اور دو چمچ ٹیمارٹر پیسٹ اور تین سے چار عدد آلو آدھا ٹیمارٹر ایک ہری مرچی اور چکن کے گفتے میں نے بنایا میں یہ دیکھیں جی مسالہ بھون کے تیار ہو چکا ہے اب میں نے اس میں ڈال دینا ہے آلو بسم اللہ الرحمن الرحمن آلو آلو ڈال کے میں اس کو اچھی طرح بھونوں گی یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا اچھا کر لگ رہا ہے آج میں اپنا الیکٹرک دیچ کا استعمال کر دیتی یہ اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ٹیمارٹر الحمدللہ یہ بہت بھی مسے کے بنے تھے اور اجاز نے اور مالین صفہ نے بہت پسند کیا تھے یہ دیکھیں جی آلو ڈال گیا ہے ٹیمارٹر ڈال گیا ہے اس میں اور آپ اس کو اچھی طرح بھول لیں گے اور کوفتے میں نے اس طرح بنائے تھے کہ کوفتوں چکن کو گرینڈ کر لیا تھا اور اس میں تھوڑا سا بیسن ڈالا تھا بیسن کی جگہ آپ جو ہے وہ بھونے ہوئے چنوں کا آٹا بھی ڈال سکتی ہیں اور نمک مرچی پلستہ ندرک پیاس سب کچھ ڈال کے میں نے اس کے کوفتے بنا کے فریز کر لیا تھے اب اس میں میں نے سارے مثالیں ڈال دیئے ہیں میں نے اس میں میتھی بھی پہلے ایڈ کر دی ہے کہ اس کا ٹیسٹ کوفتوں میں بہت مزے کا لگتا ہے اینڈ پہ بھی ڈالوں گی میتھی اور سٹارٹ میں بھی یہ دیکھیں کتنی اچھی رنگت لگ رہی ہے اس کی اور خوشبو بھی بہت مزے کی تھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آدھی ہری مچری اور ہری مچری ڈالنے کے بعد ہم اس کو پھر سے تھوڑا سب بھونیں گے پانچ منٹ اور اب ہم چیک کر لیں گے کہ آلو گل گئے ہیں ہاں جی آلو الہمدلہ گل گئے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کوفتیں چکن کی کوفتیں بہت جلدی بان جاتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں کیمی کے بھی مزے کے لگتے ہیں لیکن کبھی کبھا چکن کے بھی مزے کے لگتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اگر آپ نے اس کے شوروے کو تھوڑا گاڑا بنانا ہو تو میں اکثر ایسے کرتی ہوں کہ میں اس میں تھوڑی سی ڈال ڈال دیتی ہوں مونگ کی ڈال تو اس کا شوروہ بہت ہی زبردست گھنا بن جاتا ہے اور ابھی بچوں کا پلان تھا چابلوں کے ساتھ کھانے کا تو اس لئے میں نے اس کا شوروہ تھوڑا پتلا ہی رکھا تھا یہ دیکھیں تھی کفتے آلو بن کے تیار ہو چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں ماشاءاللہ میں نے ڈش آؤٹ کار لیا اس کو اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی دھنیا اور یہ ہماری ریسپی ہو گئی ہے بن کے تیار الحمدلہ تقریبا 45 منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنے چکن ونگز کی طرف جی سٹیم کافی ہو گئی تھی ایک دم کھلنے کی پر سے چکن ونگز بپن کے تیار ہو چکے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں براؤن ان کا کلر ہو گیا اور کتنے کرسپی بنے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ایسی اور بچوں کی فیوریٹ ڈش آج میں نے بنائی ہے ونگز بہت ہی زبردست اور بہت چلدی بنتے ہیں اس کو ہم نے صلاحات اور رائطے کے تاتھ سرف کیا تھا اور یہ تھی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا پوستر خال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم